جیسے جو مراعات ملی ہیں آپ کا ڈالر نیچے آیا ہے کافی ساری چیزیں سیٹل ہوئی ہیں اگر یہ سب نہ ہوئی ہوتی تو ہم بھی نہ مانتے کہ پاکستان کی ائر بیسز یا پاکستان کی جو ہے نا ائر سپیسز دی گئی ہیں لیکن یہ سارے ڈالر کا ایک دن کے اندر دس روپے نیچے آ جانا اور ساری چیزوں کا اس طرح سے سیٹل ہو جانا پھر آپ کی اپنی کنٹری کے اندر آپ کے ہیلیکپٹر کا اس طرح سے چونکہ ان کو اپنے ائر سپیسز دیں ان کو اپنے ائر بیسز دیں اب چونکہ لوگوں نے بعد میں سوال تو کرنا تھا تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ اس ڈرون ایٹیک سے ہٹانے کے لیے اس طرف کی گئی اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک فارن کنٹری کا ایمبیسیڈر کی کیا تک بنتی ہے کہ وہ جا کے آپ کے بارڈر کا دورہ کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم بارڈر کو آپ کھول دیں ایکشن کمیشن کے اوپر جو ہے نا وہ توہینی عدالت کا کیس بنتا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ تینوں پارٹیز کا ساری پارٹیز کا جو ہے نا آپ اکٹھے فیصلہ سنائیں گے اس کے باوجود آپ صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنا رہے ہیں اور باقی کے کیسز کو آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے آپ کو چالیس ہزار ڈاکومنٹس دیئے ہیں چالیس ہزار ڈاکومنٹس دینے کے باوجود آپ ان کے خلاف فیصلہ سنا رہے ہیں اسی پارٹیز نے آپ کو ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں دیا ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں تو سب سے پہلے میرے خیال سے پی ٹی آئی کو چاہیے پاکستان تحریکہ انصاف کو چاہیے کہ وہ اس الیکشن کے میشن پر توہینی عدالت کا کیس کریں کہ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں یہ ساپ ہم نہیں پالا ہے آس تینوں میں کہیں سے زہر کا تریاغ ڈھونڈ نہ ہوگا کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں اگر پی ٹی آئی نے کسی کی جان کو نقصان پہنچانا ہوتا تو آٹھ سال پہلے سے جو بندہ اس کیس کو پروسیڈ کر رہا ہے اکبر ایس بابر تو اگر نونلی کی طرح جس طرح انہوں نے مقصود چاہیے اور یہ سارے جتنے بھی انویسٹیگیٹر تھے ان کے کیسز کے یا اس طرح کی گندی ڈلٹی پالٹکس کرنی ہوتی تو کب کا اکبر ایس بابر تو اس دنیا سے چلا جا چکا ہوتا ہے کمیشن نے تو اسی طرح سے کہا ہے کہ اگر آپ اوور سیز سے فنڈنگ لے کے پاکستان میں لا رہے ہیں تو وہ غیر قانونی ہے لیکن اگر آپ پاکستانیوں کے فنڈز لوٹ کے اگر آپ پاکستان کا فنڈز لوٹ کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے آستینوں میں چھپا کر ساپ بھی لائے تھے لوگ شہر کی اس بھیڑ میں کچھ لوگ بازیگر بھی تھے پانچ سو ملین سے کم کی کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھا جائے گا اگر آپ نے خود کو کرپٹ کہلوانا ہے تو آپ کو پانچ سو ملین سے زیادہ کی کرپشن کرنی ہوگی اب اگر اس کے بعد میں اس کی وجہ سے جو مرات ملی ہیں آپ کا ڈالر نیچے آیا ہے کافی ساری چیزیں سیٹل ہوئی ہیں اگر یہ سب نہ ہوئی ہوتی تو ہم بھی نہ مانتے کہ پاکستان کی ائر بیسز یا پاکستان کی ائر سپیسز دی گئی ہیں لیکن یہ سارے ڈالر کا ایک دن کے اندر دس روپے نیچے آ جانا اور ساری چیزوں کا اس طرح سے سیٹل ہو جانا پھر آپ کے اپنی کنٹری کے اندر آپ کے ہیلی کپٹر کا اس طرح سے اب وہاں پہ بھی جو ہے نا ویدر فورکاست نیویگیشن سارا سسٹم ہوتا ہے اور اس کے باوجود جو ہے نا پھر اتنی جو ہے نا کہ توانی ویدر کے اندر اگر آپ اس کو اڑا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے اصل میں ہوا کیا ہے کہ چونکہ ان کو آپ نے ائر سپیسز دیں ان کو آپ نے ائر بیسز دیں اب چونکہ لوگوں نے بعد میں سوال تو کرنا تھا اب لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا کہ وہ جلدی کے اندر اجلت کے اندر اب آپ نے دیکھا ہے کہ دو فیصلے ایشو دو فیصلے ایشو ہوئے ہیں ایک فیصلہ سٹمڈ ہے دوسرا فیصلہ جو ہے نا وہ ویدر پایا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور رات بھی اسی چیز کا ذکر ہو رہا تھا اجلت کے اندر الیکشن کمیشنر پھر ان کا ترشمان خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اجلت کے اندر دو فیصلے جاری کی ہیں تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ اس ڈرون اٹیک سے ہٹانے کے لیے اس طرف کی گئی اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک فارن کنٹری کا ایمبیسیڈر کی کیا تک بنتی ہے کہ وہ جا کے آپ کے بارڈر کا دورہ کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم بارڈر کو آپ کھول دیں پی ٹی آئی نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اگر انہوں نے کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو یہ جو سارا کیس ایک چلا ہویا انہوں نے ایک بنایا ہویا فارن فنڈنگ بمنوہ فنڈنگ سارا اگر پی ٹی آئی نے کسی کی جان کو نقصان پہنچانا ہوتا تو آٹھ سال پہلے سے جو بندہ اس کیس کو پروسیڈ کر رہا ہے اکبر ایس بابر تو اگر نون لیگ کی طرح جس طرح انہوں نے مقصود چاہی اور یہ سارے جتنے بھی انویسٹیگیٹر تھے ان کے کیسز کے یا اس طرح کی گندی ڈلٹی پولیٹکس کرنی ہوتی تو کب کا اکبر ایس بابر تو اس دنیا سے چلا جا چکا ہوتا کہ نون لیگ کو اصل میں سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس فیصلے پہ نون لیگ نے مٹھائیاں کھائی ہے وہ پھر جو ہے وہ فیصلہ ان کے گلے پڑا ہے اور جس فیصلے پہ یہ روئے ہیں انہوں نے رونے کا ناٹک کیا ہے اصل میں وہ فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب ان کو تاجنات کیا جا رہا تھا ان کو چیف الیکشن کمیشنر لگایا جا رہا تھا کسی کے کہنے پہ لگایا تھا خان صاحب نے رات ہی بتایا عمران ریاض خان صاحب کے پروگرام میں کہ نیوٹرلز کے کہنے پہ ہم نے ان کو لگایا تھا اس ٹائم نون لگ بہت زیادہ واویلہ کر رہی تھی لیکن آج کیا ہوا ہے کہ آج ہمارے سامنے آگیا ہوا ہے کہ وہ بس اس ٹائم پہ ہمیں دکھانے کے لیے ایک طرح سے واویلہ کر رہے تھے اور یہ جو ہے نا اسلام خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب چیف الیکشن کمیشنر نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن میں صرف خان صاحب کو اتنا کہوں گا کہ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں یہ سامنے ہی پالا ہے آج سینوں میں کہیں سے زہر کا تریاغ ڈھونڈ نہ ہوگا کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں آپ نے سنا کہ خان صاحب کے بارے میں کافی سارے لوگ انہیں یہی کہا اور خان صاحب کی امی جان کے بارے میں خان صاحب نے یہی کہا لازٹرہیم کہ انہوں نے کہا کہ میری جو امی دینا وہ میری بہنوں سے کہتی تھی کہ میں ان کے بارے میں بڑی فکر ماند رہتی ہوں کہ یہ بہت جلدی لوگوں پہ اعتبار کر لیتا ہے بہت جلدی لوگوں پہ اعتبار کر لیتا ہے تو خان صاحب کے لئے بس اتنا ہی ہے کہ یہ دنیا یہ یہاں کے لوگ اور جتنے بھی پاکستانی ہیں یا یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی طرح سادہ نہیں ہیں وہ آپ کی طرح صاف دل نہیں ہے وہ آپ کی طرح دیانتدار نہیں ہے آپ کی طرح امانتدار نہیں ہے تو ہر کسی سے بات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے آپ سوچا کریں آپ دیکھا کریں کیونکہ آستینوں میں سپا کر چھانپ بھی لائے تھے لوگ آستینوں میں چھپا کر ساپ بھی لائے تھے لوگ شہر کی اس بھیڑ میں کچھ لوگ بازی گھر بھی تھے دو دن پہلے جو ہے اخوانستان کے اندر ڈرون حملے ہوتے ہیں ریشیا ڈے نہیں دے سکتا چائنہ نہیں دے سکتا بھارت کبھی بھی نہیں دے سکتا کون ملک اکیلا بچتا ہے پاکستان جہاں سے آپ سمجھتے کہ ڈرون اڑے ہوں گے وہاں پر حملے ہوئے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہمارا ہیلیکپٹر کوئیٹر کے اندر گر جاتا ہے اور جی ایچ کیو اور پھر ہمارے آرمی چیف جواب دینے سے قاصر ہیں کہ کیا ہو گیا اب اگر اس کے جو ہے نا بعد میں اس کی وجہ سے جو مراعات ملی ہیں آپ کا ڈالر نیچے آیا ہے کافی ساری چیزیں سیٹل ہوئی ہیں اگر یہ سب نہ ہوئی ہوتی تو ہم بھی نہ مانتے کہ پاکستان کی ائر بیسز یا پاکستان کی جو ہے نا ائر سپیسز دی گئی ہیں اگر آپ اس کو اڑا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے اصل میں ہوا کیا ہے کہ چونکہ ان کو آپ نے ائر سپیسز دیں ان کو آپ نے ائر بیسز دیں اب چونکہ لوگوں نے بعد میں سوال تو کرنا تھا اب لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا کہ وہ جلدی کے اندر اجلت کے اندر اب آپ نے دیکھا ہے کہ دو ویسلے ایشو دو ویسلے ایشو ہوئے ہیں ایک ویسلہ سٹامڈ ہے دوسرا ویسلہ جو ہے نا وہ ویدہ پایا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور رات بھی اسی چیز کا ذکر ہو رہا تھا اجلت کے اندر جو ہے نا الیکشن کمیشن پھر ان کا ترجمان خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اجلت کے اندر دو فیسلے جاری کی ہیں تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ اس ڈرون اٹیک سے ہٹانے کے لیے اس طرف کی گئی اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک فارن کنٹری کا ایمبیسیڈر کی کیا تک بنتی ہے کہ وہ جا کے آپ کے بارڈر کا دورہ کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم بارڈر کو آپ کھول دیں کہ ایمہ کی بولی لگتی ہے کردار یہاں پر بکتا ہے کس کس کا حال سناوں میں ہر ایک کی اپنی بکتا ہے اس بڑیا کا جو بیس برس سے عدل کی راہیں تکتی ہے یا ان کا جن کا جسم بکے تو گھر میں روٹی پکتی ہے وہ بچے جن کے ہاتھوں میں نہ روٹی ہے نہ بستا ہے جی نہ تو دور کی بات رہی مرنا ہاں کب سستا ہے نہ امرینے پھولے ہیں نہ ظلم کا سورج دھلتا ہے ہے دیس عظیم الشان میرا اس دیس میں سب کچھ چلتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آورسیز پاکستانیوں سے فنڈنگ لینا سب سے بڑا جرم ہے کمیشن نے تو اسی طرح سے کہا ہے کہ اگر آپ آورسیز سے فنڈنگ لے کے پاکستان میں لارہے ہیں تو وہ غیر قانونی ہے لیکن اگر آپ پاکستانیوں کے فنڈز لوٹ کے اگر آپ پاکستان کے فنڈز لوٹ کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے وہ آپ شریعام کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا پہلے آپ نے کل دیکھا ہے کہ انہوں نے نیب امینڈمنٹس کی ہیں کہ پانچ سو ملین سے کم کی کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھا جائے گا اگر آپ نے خود کو کرپٹ کہلوانا ہے تو آپ کو پانچ سو ملین سے زیادہ کی کرپشن کرنی ہوگی تو اس کا کیا مطلب پانچ سو ملین کی کرپشن جو بندہ کر لے گا اب دیکھیں اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نیب امینڈمنٹ کے اندر کہ اگر کسی کے اساسے آمدن سے زائد ہیں تو وہ نیب نے پروو کرنے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی بہنڈی عرکتیں اس کے بعد اعتصاب عدالت کے ججز بھی آپ خود لگائیں گے تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ میرے خیال سے اس سے بڑا جو ہے نا کوئی مزاق نہیں ہو سکتا خان صاحب نے تو اپنی چیزیں پیش کر دی ہیں اور ہم نے بھی فیصہ سنا دیا کہ صادق اور امین ہے اب بھی ان کے دلوں میں گھر کر گیا ہے لیکن نواز شریف صاحب جنہوں نے فنڈنگ لی اسامہ بن لادن سے بی بی کی حکومت کو ہٹانے کے لیے ان کے گلوں میں کب ہاتھ ڈالے گی دیکھیں اب یہ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے نا وہ توہینی عدالت کا کیس بنتا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ تینوں پارٹیز کا ساری پارٹیز کا جو ہے نا آپ اکٹھے فیصلہ سنائیں گے اس کے باوجود آپ صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنا رہے ہیں اور باقی کے کیسے اس کو آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے آپ کو چالیس ہزار ڈاکومنٹس دی ہے ٹھیک ہے چالیس ہزار ڈاکومنٹس دینے کے باوجود آپ ان کے خلاف فیصلہ سنا رہے ہیں دوسری پارٹیز نے آپ کو ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں دیا ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے تو سب سے پہلے میرے خیال سے پی ٹی آئی کو چاہیے پاکستان تحریک ہے انصاف کو چاہیے کہ وہ اس الیکشن کے میشن پر توہینی عدالت کا کیس کریں کیونکہ انہوں نے توہید عدالت کی ہے اور جو بھی بندہ توہینی عدالت کا مرتقی بہتا ہے تو وہ پھر اس کے کسی فیصلے کی کوئی بھی جو ہے نا وہ اخلاقی یا کانونی کسی طرح کی بھی کوئی ساکھ نہیں بچتی آج پانچ بجے کا ٹائم دیا شہباز شریف کی جانب سے ان کی قیادت کی میٹنگ تھی کہ خان صاحب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا نام ای سی ال میں ڈال لیں گے خان صاحب کو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے یہ کیا مزاق کر رہے ہیں دیکھیں خان صاحب کو اس سے مزاق یہ سب سے بڑا مزاق تو یہ خود کے ساتھ کر رہے ہیں ایسا یہ لگتا ہے کہ جس طرح خان صاحب یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس طرح وہ بڑے مطلب ہے کہ صاف گو ہیں یا اندر سے صاف ہیں ان کو بھی اسی طرح لگتا ہے کہ جس طرح یہ کرپٹ ہے جس طرح یہ جب بھی اقتدار سے باہر آتے ہیں تو ملک سے باگ جاتے ہیں ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اسی طرح کریں گے لیکن خان صاحب یہ دیکھیں کہ آپ اپریل سے یہاں پہ مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اپریل سے لے کے اب تک اگر خان صاحب یہاں سے باہر نہیں گئے تو اب بھی انہوں نے کہیں پہ نہیں جانا اب کیا سمجھ رہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان تریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنائے گی اور ان کی سیاست یہی پر ڈوب کر مر جائے گی اور جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشنر کو استعمال کیا یہ ان کے گلے کا پھندہ بن کر انہی کو لٹکا دے گا بلکل ایسا ہی ہے اور انشاءاللہ فیصلہ سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے حق میں اسی لیے آئے گا کیونکہ وہ چیزیں ساری کلیئر ہیں انہوں نے ہر ایک چیز کی ڈاکومنٹیشن آپ کو دی ہوئے چالیس ہزار جو ہے نا اکاؤنٹ کی تفصیلات آپ کو دی ہوئے ہیں کہ یہاں یہاں سے ہمیں فنڈنگ آتی رہی ہے اور اگر اب دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے نا کہ باقی یہ بات رہی کہ ان لوگوں کے گلے کا پھندہ اب اسی لیے بن گیا کہ لوگ پہلے جو عمران خان کے ساتھ لوگوں کی جو ہے نا کو کچھ تھی کچھ رنجشیں تھی تو وہ اب ساری ختم ہو گئی ہیں کیونکہ اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اتنے ادارے مل کے پاکستان کے ادارے باہر کنٹریز کے ادارے یہ آپ دیکھیں کہ آج سے چند مہینے پہلے ساتھ آٹھ مہینے پہلے جو ایک پینڈورا پیپر کا اتنا بڑا جو ایک ہوا تھا وہ کسی لیے ہوا تھا پوری دنیا کے ایجنسیز مل کے اگر خان صاحب ایک کرپشن ثابت نہیں کر سکتی تو ہمارا اعتماد تو اس پر بڑھ گیا ہے شیری رحمان کہتی ہے کہ خان صاحب کو اس کے اوپر واویلا مچانے کے بعد بجائے جو ہے نا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر مصافی ہونا چاہیے نہیں اس طرح کے لوگوں کی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے تو اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو ڈسکس کرنا میرے خیال سے اچھا نہیں ہوگا